السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھا گئے اور خیر خیریت سے ہیں چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور آج کا بلوگ ہونے والا طائف زیارتوں کے بارے میں جس میں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شامل ہے اور وہ علاقہ جس کے کسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا جب طائف کے ظلم و ستم سے لہو لہان ہو چکے تھے اور حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر انگور پیش کیے تھے یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور ایک لائبریری تھی جہاں جانے کی پرمیشن نہیں تھی وہ بند تھی اور مسجد ہے آپ وہاں پہ نماز پڑھیں نفل پڑھیں سلام پیش کریں قبر مبارک پر یہ اندر جانے کی تو اجازت نہیں ہے ظاہر سی بات ہے آپ دیوار کے پیچھے قبر مبارک ہے اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت اقل و فہم والے صحابی گزرے ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں مجھناکس اقل والی کی علم میں جتنا ہے میں اتنا ہی بتا پا رہی ہوں تو اگر کوئی انفرمیشن صحیح نہیں بتا ہوئی تو اس کے لئے ایڈوانس میں ماضیت اللہ تعالیٰ و سبارک و سالہ ہوں جو مانگ سکیے میں تاپر بار جو نہ مانگ سکے گا میں بہترہ تو بین مانگیا تھا اللہ تعالیٰ و سالہ میں بین مانگیا تھا اللہ تعالیٰ و سالہ مسلمانوں کے پیار پر بار اللہ میں نیک و رادل حکمرانہ تھا موسیقی موسیقی ہیڈ ہے فرنٹ کیمرہ اپن店 لیکھ دیں سیلفی понятно مرںگ آئھی دیوار avons اسری mics محفوظ کیا ہے اس کی اصلی حالت میں واللہ و عالم آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار اندر جانے کی تو اجازت نہیں ہے تو یہ بس میں اوپر سے نظر آ رہا تھا بس انچی ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کے اس پار جو تھی وہ نظر آ رہا تھا یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہ راستہ مسجد ہے حضرت عدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے حضرت عدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور اور پانی پیش کیا تھا جب طائف نے بہت زیادہ ظلم کیا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لہو لہان ہو چکے تھے جب طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی تو حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ جو آپ کو اپنے کندے پر اٹھا کر بھاگ رہے ہیں اور آپ کی حالت بہت خراب ہے تو وہ ایک باغ میں گھس جاتے ہیں جو باغ بعد میں پتا چلتا ہے عطوہ ابن ربیع کا ہوتا ہے دو بھائی ہوتے شیبہ ابن ربیع اور عطوہ ابن ربیع تو وہ اپنے حضرت زید بن حارس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر کے ساتھ لٹاتے ہیں اور یہ جو عطوہ ابن ربیع ہوتا ہے یہ اپنے غلام حضرت عداس رضی اللہ عنہ کو انگور اور پانی دے کر بھیجتے ہیں اور یہ جو مسجد ہے حضرت عداس رضی اللہ عنہ کی یہ اس مقام پہ جہاں پہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے قیام تھا تو یہاں پہ پھر انگور دیئے تھے تو اب اس وادی میں اس جگہ پہ انگور انگوروں کی دکان لگی ہوئی ہے مطلب ایک محول بنایا گیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور اور پانی پیش کیا گیا تھا یہ بورڈ لگا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لکھ کے لگایا ہوا ہے اب ہمیں تو عربی نہیں آتی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم پروبیبلی یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ انگوروں کا باغ تھا اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ کچھ ہے اپنی آس کو مطلب اصلی حالت میں لیکن بزار سی بات ہے اتنے صدیان گزر گئی ہیں اور رب یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا کاشت کیا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے اس باغ کا اس کو سیو کیا ہوا ہے ہسٹری اور زیارتوں کے طور پہ تو یہ آپ بھی دیکھیں اور یہ آپ کی بہین ہے اپنے شش کے بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں اینک لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ لکھ دیں سارے کومنٹ سیکشن میں بہت بہت شکریہ چینل کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں اس جگہ پہ بہت ہی الگ قسم کا سکون ہے اور اس کی ریزن مجھے لگتا ہے بھی کیا بلکہ یقینا یہی وجہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں انہی جگہوں سے واللہ وہ عالم ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں کہاں ان کا پاؤں لگے ہیں کہاں کہاں پہ پر جگہیں علاقے تو یہی تھے تو ایک انسیت ایک سکون الگ قسم کا ادھر محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بلائے عمرے کا موقع دے اور زیارتوں کا بھی موقع دے آمین یہ پہلی ہینار والی مسجد بنائے گئی اس کا نام ہے مسجدِ آلی رضی اللہ تعالیٰ اگر نبی نے دیکھا تو فرمایا کہاں پتھر اگر تو اللہ کی مزید سے آرہا تو آجا اگر ان لوگوں کی مزید سے آرہا تو یہی پر رک جا یہ پتھر یہی پر رک جیا تھا بلکل درمیان میں بڑا پتھر ہے اس کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں تو اور پہاڑ پہ دیکھیں پہاڑ پہ درمیان میں دیکھیں یہ بڑا پتھر ہے اس کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھیں گے یہ پر انہ کا اٹھارا دیاباریں از کو دیکھیں آگے کر کے دیکھیں گے مکانات بنیاں سوس ہوتا ہے capacity کہتے ہیں یہ سردار رہتے تھے یہ تفارہ میں مکہ کے سردار ہے یہ آپے رہتے تھے اور یہ تیچھے پاڑ دیکھ رہا ہے ایک آگے سامنے دیکھیں گے ان دو پاڑوں کے یہ بارے میں کہ حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں ان لوگوں نے آپ کو لہولان کیا آپ حکم دیں تو میں ان دو پاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ ان مسکی والوں کو غر کر دوں لیکن اللہ کے نبی نے ان کے لئے دعا فرمائے حضرت سلام کو اللہ پاڑوں نے تمام جانوں کی لئے رحمت پناہ کے بھی جا وما آج سالنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے دیکھیں ایسے بار کتنا جو ہے یہ واقعہ دردناک واقعہ ہے آج آپ کسی کوئی یا ہمیں کوئی بندہ کو گالی نکال دیتا ہے گالی کوئی ہمیں کوئی مثلا کہ تھوڑا سا سخت لہجے میں بول دے تو ہم اس کا گرے بان پکڑ لیتے ہیں اس کو مطلب ہم قتل کرنے کی اوپر پہ ہو جاتے ہیں کس کو قتل کر دے نمو اللہ تو یہ دیکھیں ایک انسان جو ہے اتنی ساری بنداشت نے بات بنداشت نہیں دا سکتا اللہ کے نبی ہمارے پیارے نبی شفیق نبی رحمت اللہ العالمین نبی ان لوگوں نے پتھر مارے اس کے باہو جو گیا یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں مکات اور یہ مکات کافی بڑی ہے یہاں پہ آپ اپنا احرام باندھیں اور مکہ جا کے عمرہ ادا کریں باقی جی یہاں پہ ہم اپنا ولاغ اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اوپر نیچے ہوئی بات کو ماف کریں بہت شکریہ